دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یدھی آپ کی کنڈلی میں چندرمہ کمجور ہے تو اس کو کیسے پہچانے کیونکہ یدھی آپ کی کنڈلی میں چندرمہ کمجور ہوتا ہے تو اس کا پربھاو آپ کے شریر پر دیکھتا ہے تو شریر پر کیا کیا چیزیں پردرسیت ہوں گی جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا چندرمہ کمجور ہے چندرمہ جنید جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیتی کے ہردے فیفڑے اور بائے نیتر سے سمبندیت ہوتی ہے آنیدرا یا نیند سمبندی سمسیائیں بھی چندرمہ سے سمبندیت ہیں اسی برکار یدھی اشتما ہوتا ہے بیتی کو یا ڈاریا ہوتی ہے یا رکت ویکار جو بھی ہوتے ہیں وہ چندرمہ سے ہی سمبندیت مانے جاتے ہیں مانشک تناؤ بھی چندرمہ سے ہی سمبندیت ہے کڈنی، مدومے اور کف، روک بھی چندرمہ سے سمبندیت مانے گئے ہیں اسی طریقے موتر ویکار، مکھ ویکار اور ناشکہ، پیلیا، ڈپریشن، اوساد یہاں تک کہ دل کی بیماری بھی چندرمہ سے ہی سمبندیت ہوتی ہے اور کنڈلی میں چندرمہ خراب ہونے پر ہی اس پرکار کی بیماریاں ویکتی کے جیون میں اتپند ہوتی ہیں ایسی سمسیاؤں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ویکتی کو کنڈلی میں اپنی چندرمہ کے استثیتی عوشت دکھانی چاہیے یعنی آپ کے شریف میں اس پرکار کی بیماریاں یا اس پرکار کی بیماریوں کے لچھن دکھائی دیتے ہیں اور چندرمہ سے جڑے ہوئے اپائے کرنے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کی بیماریوں سے مکتی ہوگی اور آپ کا چندرمہ بھی مجبوط ہوگا کہتے ہیں کہ یعنی آپ کی کنڈلی میں چندرمہ اتم ہو جاتا ہے تو آپ کو ان سبی بیماریوں سے چھٹکارہ مل جاتا ہے دھنوات دوستو ملے رہے دیو درست کے ساتھ دیکھتے رہے روچک جانکاری ورے ویڈیو اور ابھی ہماری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے گا